مورنگ ایوریون کیسے ہیں میرے پیارے پیارے بیوئرز میرے چاہنے والے میرے سبسکرائبر مجھے دیکھنے والے میرے سبھی لوگ کیسے ہیں اور آپ کو اس پیارے پیاری مورننگ کی بہت ساری گوڈ مورننگ اور صبح صبح آپ کی بہت تاجیہ فریشنس ہوتی ہے جو آپ سو کر رکھتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا فریش فیل ہوتا ہے تو اسی دوران میں نے سوچا دس منٹ کے لیے کوئی کام کر لیا جائے آپ کو کچھ دکھا دیا جائے تو میں آج آپ کے لیے بنانے جا رہی ہوں بہت جلدی بننے والی بہت آسانی سے بہت کم چیزوں میں بننے والی ایک نائٹ کریم جو بنے گی چاول اور بادام سے تھوڑی بہت چیزیں چاہیے ہوں گی وہ آپ کے سامنے رہیں گی تو آج ہم بناتے ہیں چاول اور بادام سے یہ نائٹ کریم آپ اسے ڈے میں بھی لگا سکتے ہیں اسے آپ نائٹ میں بھی لگا سکتے ہیں نائٹ میں لگائیں گے تو زیادہ ونکلٹ ہوگا اس کے ٹائٹنس رہے گی چمکدار رہے گی اور بہت ساری فریشنس فیل ہوگی آپ کو چلتے ہیں بنانے کی اور یہ جو ہے میں نے پانچ بادام دے لیے تھے یہ میرے ہاتھ میں پانچ بادام ہیں اور یہ دو چمچ میں نے چاول لیے ہیں چاول آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں چاول جو ہے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں لیکن چاول کو دھونا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ تھوڑی ہوتی کچھ جو بھی دشٹ ہوتی ہے یا جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ نکالنے کے لیے آپ کو اسے دو سے تین بار دھونا ہوگا اور چھے سے ساتھ گھنٹے یا پوری نائٹ آپ اس کو بھگو کر رکھیں گے جب یہ چاول بھیگ جائیں گے تو آپ کو بادام کا چھلکہ اتار لینا ہے اس طرح سے سبھی بادام کا چھلکہ اتار لینا ہے چاول کو دھوکے جو آپ نے بھگائے تھے تو آپ کو اسے پیس لینا ہے جو میں نے اسے پیس لیا پیسنے کے بعد کچھ یہ اس طرح کی چاول جو ہے ہمارے پاس آئے گی اور اسے پیسنے کے لئے اگر آپ کوئی پریشانی ہوتی تو آپ اس میں گلاب جل ڈال کے پیسیں گے یہ میرا گلاب جل تھا اور میں نے اسے تھوڑا تھوڑا ڈال کے اسے پیس لیا تھا تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بادام اور چاول کا باری ایک سا پیسٹ تیار ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں لینا ہے ایلو ویرا میں نے ایک چمچ ایلو ویرا لیا تھا جو ابھی میں نے ڈالا آیا تو یہ اوپر ہی ہے یہ میں نے اس میں ایک چمچ ایلو ویرا ایک چمچ اس میں ایلو ویرا ڈال دیا ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے ملائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دو بیٹامین ای کے کیپسول اس میں ڈال دینے ہیں دو بیٹامین ای کے کیپسول آپ کی سکن پر گزب کا کمال کریں گے بیٹامین بولے تو بیٹامین ای ہے اور بیٹامین ای آپ کی سکن کے لیے بہت ہی فائدہ دیتی ہے تو اس میں ہمیں دو بیٹامین ای کے کیپسول بھی ایڈ کر لیے ہیں اچھی طرح پھلکنے کے بعد آپ کی بلکل بڑی سمودھ سی یہ کریم آپ کی ریڈی ہو جائے گی اور یہ کس سے بنی ہے صرف دو چمچ چاول اور پانچ بادام سے پلاس اس میں ایک چمچ ایلو بھی رب گیا ہے اور دو اس میں بیٹامین ای کے کیپسول ڈالے گئے ہیں اس طرح کے دو بیٹامین ای کے کیپسول ڈالے گئے ہیں اور یہ آپ کی کریم بن کر بلکل تیار ہے کتنا آسان ہے کتنا اچھا لگتا ہے بہت کم چیزوں سے ہم نے کریم بنا دی ہے اب اس کریم کا کیا ہے میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا اگر آپ کو یہ تھوڑا سا گاڑا لگتا ہے کریم تھوڑی گاڑی لگتی ہے ٹھک لگتی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا گلاب جل اور ڈال سکتے ہیں جیسے اس طرح سے گلاب جل ہے آپ اس میں تھوڑا سا گلاب جل اور ڈالیں گے یہ بہت پیاری آپ کی کریم تیار ہو گئی ہے تو اسے آپ کو دیلی نائٹ میں فیس ساف کرنے کے بعد لگانا ہے فیس کو اچھے سے کلین کر لینا ہے اور آپ کو نائٹ میں لگانا ہے اب میں نے یہ لے لی تھی کھل ڈبی جو جیل کی ڈبی تھی اور یہ کنٹینر بہت ساف تھا جیل سے تھا جیل اس میں لگا ہوا تھا تو اپنی کریم کو ہم اسی میں اس میں ہم ٹانسفر کر لیں گے اور اس کریم کو آپ آرام سے ایک مہینے فریج میں رکھ سکتے ہیں اس میں کچھے چاول کا یوز کیا ہے بادام کا یوز کیا ہے ایلو بیرا ہے بیٹامنی کا کیپسول ہے اور بہت ہی پیاری اور اچھی سی نائٹ کریم جو آپ دیکھتے ہیں مارکٹ میں بہت مہنگی کریم ملتی ہے تو یہ والی جو ہم نے کریم ہے اپنی گھر پہ تیار کر لی ہے لگانے میں بہت اچھی لگے گی اور اگر اس کے ساتھ کوئی باریک سے چاول کے کڑاپ کو فیل ہوتے ہیں تو وہ پارٹیکل آپ کا جو ہے سکراب کا کام کر جائیں گے اور اسکن کلین ہو جائے گی تو یہ آپ اس طرح لگائیں گے تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گا کہ چاول بہت اچھا کلر پیار کرے گا اور آپ کو بہت اچھا لگے گا جب آپ یہ کریں گے تو آپ میرے کہنے سے آپ یہ کریں جب یہ کریں گے پھر سے ریمائنٹ کرا دیتی ہوں دو چمچ چاول پانچ بادام اور پیسنے کے لیے اگر آپ کو ٹائٹ لگے چاول تو تھوڑا سا گلاب جل ایک چمچ ایلو بیرا اور اس میں دو بٹاونی کے کیپسول آپ کو ملانے ہیں فیٹنا ہے فیٹ کے ساپ سے کنٹینر میں بھگ لینا ہے ٹائٹ بند کر دینا ہے جب بھی آپ شامگو سے استعمال کریں گے تو آپ کو یہ کریں نائٹ کا کام کرے گی کیسا لگا آپ کو میرا ویڈیو یہ میں نے کورین کریم منائی تھی ہم نے انڈیا میں بھی سب کچھ کر سکتے ہیں ہی کورین کریم ہماری سکن کے لیے بہت ہی بینیفٹ دینے والی ہے تو ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواز جڑے رہی ہے ہم سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ سب کا ہی بھلا ہو جائے بائی بائی موسیقی موسیقی